تو پوروانچل کے چناوی رڑ میں آج گریمنتری آمیتر شاہ بھی اتر آئے کیندر گریمنتری نے آج پوروانچل کے الگ الگ سیٹوں پر پانچ ریلیاں کیے ادوران وہ مقتار انساری کے گڑھ میں بھی پہنچے جہاں انہوں نے یو پی سے مافیا رات کے خاتمے کا اعلان کیا مگر بڑا سوال یہ ہے کہ کیا بی جے پی گازے پور میں مقتار کے بھائی افزال کو مات دے پائی انہوں نے پورے یوپی کو پوروانچل کو مافیا کا سورکشی ٹھکانہ بنا دیا تھا یہ اتر پردیس میں دیسی کٹے بنتے تھے دیسی کٹے آج اتر پردیس میں برحموس مسائل بن رہی ہے یوپی میں مافیا کے گڑھ سے گریمنتری آمیتر شاہ کی یہ چناوی ہنکار ہے بی جے پی کے چانک نے بلیا کی ریلی میں پوروانچل کو مچھر اور مافیا سے مقت کرانے کا بیان دیا تو پبلک کا جوش بھی ہائی ہو گیا بھارتیہ جنتہ پارٹی نے پوروانچل کو مچھر اور مافیا دونوں سے مقت کرانے کا کام بھارتیہ جنتہ پارٹی پی ایم موڈی اور سی ایم یوگی کے بعد پوروانچل میں آج گریمنتری آمیتر شاہ کی تابرتوڑ ریلیاں تھیں شاہ نے پانچ گھنٹے کے داران پوروانچل کے پانچ زلوں کو ناب دیا مہراج گن، دیوریا، بلیا، روبرٹس گن اور گازی پور شامل ہیں یہ زلیں اس لیے بھی خاص ہیں کیونکہ یہاں پورو بہوبلی نیتہ مختار انساری اور اس کے پریوار کا پربھاؤ مانا جاتا ہے اور چناو کے آخری چرڑ یعنی ایک جون کو ان سبھی لوگ سبا سیٹوں پر متدان ہونے یہی وجہ ہے کہ آج یہاں پہنچتے ہی گریمنتری شاہ نے مافیا راج پر قرارہ پرہار کیا بھارتی جنتہ پارٹی نے پوروانچل کو مچھر اور مافیا دونوں سے موقت کرانے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی ایک جمانے میں یہ اتر پردیش میں دیسی کٹے بنتے تھے دیسی کٹے آج اتر پردیش میں برحموس مسائل بن رہی ہے توب کے گھولے بن رہے ہیں اگر یود کی نوبت آئی تو یوپو میں بنا توب کا گھولا پاکستان کو سیدھا کرنے کا کام امیتر شاہ سے پہلے پوروانچل میں پیا موڈی اور یوپی کے سی ام یوگی سمیت بیجے پی کے کئی بڑے دگج اپنی ریلی اور جن سبھاؤں میں مافیا راج پر پرہار کر چکے ہیں سپا سرکار میں کیا تھا؟ سپا سرکار میں بندسٹیک بند مافیا ہر دیسٹیک کا الگ مافیا خاص کر گاسیپور سیٹ پر بیجے پی کی پہنی نظر ہے کیونکہ گاسیپور کو مافیا مکتار کا گڑھ کہا جاتا ہے یہاں سے ان کے بھائی افضال انسانی سماجوادی پارٹی کے ٹکٹ سے چنال لڑ رہے ہیں اور افضال اعلان کر چکے ہیں کہ بیجے پی پوروانچل کی کئی سیٹیں ہار رہی ہیں بھدوہی میں بیجے پی ہار جائے گی جونپور میں بیجے پی ہار جائے گی لال گنج آزمگڑ دونوں ہار جائے گی گھوشی میں بیجے پی ہار جائے گی بلیا میں بیجے پی کو ہارنا ہے چندولی میں بیجے پی کو ہارنا ہے اور جو رابٹس گنج والی سیٹ ہے وہ بھی بیجے پی ہار گئی ہے یہ ساری سیٹیں ہار گئی گاجیپور میں ریکارڈ بنانے والی ہیں افزال انساری کے ان چنانچی کو بی جے پی حلکے میں نہیں لے سکتی کیونکہ پچھلے لوگ سبا چنان میں بی ایس پی کے ٹکٹ سے گازی پور امیدوار رہے افزال انساری نے بی جے پی کے دگج نیتا منود سنہا کو زبردست مان دی تھی افزال انساری کو پانچ لاکھ چونسٹ ہزار ایک چو چو والیس ووٹ ملے تھے جبکہ منود سنہا کو چار لاکھ تینٹالیس ہزار ایک سو اٹھاسی ووٹ ہی حاصل ہوئے تھے لہٰذا اب کی بار گازی پور کے سیٹ بی جے پی کے لیے ناک اور ساکھ کی لڑائی بن چکی ہے حالانکہ اس بار کے چنان میں مختار انساری کا سپورٹ نہیں رہے گا کیونکہ اس کی موت ہو چکی ہے مگر جس طرح تمام راجتک پارٹیاں اپنی ریلیو میں اس کے نام کا استعمال کر رہی ہیں اس سے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پوروانچل کے سیاست میں مختار مر کر بھی زندہ ہے بیڑر رپورٹ زی میڈیا پچھلی بار منوز سنا جیسے بڑے چہرے کے باوجود افزال انساری نے انہیں ایک لاکھ سے زیادہ ووٹوں سے شکست دی تھی اور اس بار تو بی جے پی کی طرف سے کوئی بڑا امیدوار بھی نہیں ہے تو کیا کھیلا ہوگا آپ نے بڑا سوال ہے آپ کو بتا دیں کہ موجودہ چنان میں گازی پور سیٹ پر سمانجادی پارٹی کو امیدوار افزال انساری کو بی جے پی کیور سے پارسنات رائے ٹکر دے رہے ہیں مگر ان کے لئے چنانوی جنگ آسا نہیں ہوگی چونکہ وہ پہلی بار چنانوی میدان میں ہے بھارتی جنیتہ پارٹی سب آپ کو افزال انساری اور بی جے پی امیدوار پارسنات رائے کے بارے میں بتا دیتے ہیں دراصل دونوں کی اگر ہم بات کریں تو افزال انساری پچھلا چناؤ اور پڑے انتر سے قریب سوال لاکھ ووٹوں سے جیت چکے ہیں لیکن ابھی دونوں کی پہچان کیا ہے پارسنات رائے پہلی بار چنانوی لڑ رہے ہیں جبکہ افزال انساری 1985 میں پہلی بار ویدائک بنے تھے پارسنات رائے رسس اور ای بی وی پی باگراؤن سے آتے ہیں وہی افزال لگاتار پانچ بار ویدائک رہے ہیں پارسنات رائے سوچھ چھوی کی مانے جاتے ہیں اور شکشہ شیطر سے جڑے ہیں افزال انساری مافیا مقتار کے بھائی ہیں پارسنات رائے کو منو سنہ کا بیعد قریبی مانا جاتا ہے 2019 کے چنانو میں افزال انساری نے منو سنہ کو قراری شکست دی تھی ایک لاکھ بیس ہزار ووٹوں کے قریب سے منو سنہ کو ہرائیا تھا لیکن کیا اس بار وہ یہ کمال کر پائیں گے اپنے آپ میں یہ بڑا سوال ہے